نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لاہن دیش اور دنیا کی تمام تعدیہ بڑی خبریں بریکنگ نیوڈ ہیڈر لائنس ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے اس سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے اتر پردیش سے کانگریس پارٹی کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک ہزار سے زیادہ نیتاؤں نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ اگلی خبر میں بات کریں گے دوستو کی ہریانہ کے نو میں فساد جو ہوا تھا اس معاملے میں کانگریس پارٹی کے امیلے ممن خان کو جس طرح سے پکڑا گیا تھا گرپتار کیا گیا تھا ان کو اب کورٹ سے بڑی راحت مل گئی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے نیپال سے بڑی خبر ہے جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ جبردست طریقے سے ہندو مسلم بوال دیکھنے کو ملا ہے اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو وستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کی مشہور مارشل آرٹ چیمپین ایمبر میری نے اسلام دھرم قبول کر لیا ہے اس طرح کی تمام خبریں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے رکھیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویدھان سبحان چوناؤ دو ہزار چوبیس پانچ راجیوں کے اندر ہونے والے ہیں اور اس کے بعد لوگ سبحان چوناؤ دو ہزار چوبیس ہوں گے لیکن دوستو اتر پردیش کے اندار کانگریس پارٹی کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک ہزار کے عرب قریب نیتاؤں نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سپا نیتا دینیش یادو کے ساتھ ایک ہزار کار کرتا پدادکاریوں نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے دراصل جانکاری یہ مل رہی ہے کہ الہاباد وشویدیالے چھاتر سنگ کے پور وردکچ اور سپا نیتا دینیش یادو لگ بھگ ایک ہزار دوسری یوہا پدادکاریوں کے سند منگلوار کو کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے سب ہی کو پردیش ادرس اجائر آئے نے کانگریس کا دوپٹا پہنا کر سدستہ گرہڑ کروائی ہے اس دوران کانگریس کاریالے پر ویبھین جیلوں سے کار کرتا بھی پہنچے تھے دینیش یادو پرسپا یوہا مورچہ کے پردیش ادرس بھی رہ چکے ہیں اور شوپال یادو کی بہت خاص مانے جاتے ہیں سدستہ گرہڑ سمارو میں دینیش یادو نے کہا ہم سبھی سماجواد کی ویچاردارہ کو ماننے والے لوگ ہیں سماجوادی پارٹی میں سماجواد سماپت ہو گیا ہے وہاں صرف پریوارواد ہے یہی کارڑ ہے کہ وہ اب کانگریس پارٹی کے اندر آ گئے ہیں اور یہ اپنے آپ میں کانگریس کے لیے بہت اچھی خبر یوپی سے سامنے آ رہی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے ہریانہ کے نو میں ہوئے فساد معاملے میں گرہبتار کیے گئے کانگریس ایمیلے مامن خان کو کوٹ سے بڑی رہت مل گئی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں نو ہنسا معاملے میں کانگریس کے ویدھاک مامن خان کو انترم جمانت کوٹ نے دے دی ہے پچھلے پندرہ ستمبر سے مامن خان جلا سالمبہ جیل میں بند ہیں فیروچ پور جھرکا سے کانگریس ویدھاک مامن خان کو منگلوار کو کوٹ کی سنوائی کے بعد اگامی اٹھارہ آکٹوبر تک انترم جمانت مل گئی ہے دو مقدموں میں پہلے ہی ان کو بل مل گئی تھی نگینہ تھانے میں درج مقدمہ نمبر ایک سو سائنٹیس ایک سو اٹالیس ایک سو انچاس اور ایک سو پچاس میں مامن خان سے پوستاج کی گئی تھی دو مقدموں میں بیتر شنیوار کو ان کو جمانت مل گئی تھی اور باقی دو مقدموں میں منگلوار کو سنوائی ہوئی صبح قریب ساڑھے گیارہ وجے دونوں پک چوکے وکیل کوٹ پہنچے اور آدھے گھنٹے تک چلی بحث کے بعد کانگریس ایمیلے مامن خان کو کوٹ میں انترم جمانت دے دی ہے یہ اپنے آپ میں مامن خان ان کی ٹیم کے لئے اچھی خبر ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے نیپال سے جہاں پر سوشل میڈیا پر ایک دھارمک پوشٹ کرنے کی وجہ سے جبردست طریقے سے ووال دیکھنے کو ملا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں نیپال میں کتھی طور پر سوشل میڈیا کو لے کر باقے میں ہندو اور مسلم سمدھائے آمنے سامنے آ گئے ہیں دنگے بھڑکرنے کی اشنکہ کے بعد اسثانی پرشاس نے نیپال گنج اپ مہانگری علاقے میں انشت کالین کرفیو بھی لگا دیا ہے حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ تناو کا قرارن کوئی بڑا نہیں ہے دراصل 28 ستمبر کو مسلم سمدھائے اید ملا دنبی منا رہا تھا باقے نرینہ پر کے ایک ہواک نے سوشل میڈیا پر دھرم ویسیز کو لے کر اپتیجنگ پوشٹ کر دیا یا ٹپڑی کلوہ نام کے فیس بک پوشٹ سے کی گئی تھی جس کے بعد یہ پورا بوال دیکھنے کو ملا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ نیپال کے اندر انشت کال کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی سمپردائی کا جو محول ہے وہ نہ بن سکے اور کسی طرح کا کوئی فساد نہ ہو سکے خیر بھارت کی جو آگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیپال تک پہنچ گئی ہے وہاں پر بھی ہندو مسلمان کو لے کر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بوال شروع ہو چکا ہے پاتھ کریں گے گلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو امریکہ کی مشہور مارشل آرٹ چیمپین ایمبر میری نے اسلام دھرم قبول کر لیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر پوشٹ ڈال کر اسلام دھرم قبول کرنے کی گھوشڑا جو ہے امریکہ کی مشہور مارشل آرٹ چیمپین ایمبر میری نے کر دی ہے یہ اپنے آپ میں جو ہے بہت بڑی خبر ہے دوستو ویسا آپ جانتے ہوں گے دیش کے اندر اسلام کو لے کر کہ مسلمانوں کو لے کر کس طرح سے نیریٹیو سٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویکسیت دیشوں کے اندر جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہ لگاتار اسلام دھرم کو قبول کر رہی ہیں اور اسی کڑی میں امریکہ کی ایک اور مشہور ہستی نے اسلام دھرم قبول کر لیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ سے جہاں پر ایڈی کو جبردست فٹکار لگائی گئی آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے پریورتر ندیشالہ کو نصیحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں بدلہ لینے جیسی کاریوئی نہ کی جائے کورٹ نے سخت ہوتے ہوئے کہا کہ جانچ کی پرکریا پاردرشی اور نسبکش ہونی چاہیے دراصل خبر یہ ہے کہ ایک ریال اسٹیٹ کے معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے ایڈی کے روائیے پر ناراجگی ویقت کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایڈی کو فٹکار لگائی ہے یعنی کہ ایڈی جس کو موڈی سرکار کے پنجرے کا توتہ مانا جاتا ہے اب اس ایڈی کو سپریم کورٹ میں بھی فٹکار لگانی شروع کر دی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو سامنے تلنگانہ سے آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی میں بھاری بگاوت کی خبر ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری نرندر موڈی نے رویوار کو تلنگانہ کے محبوب نگر میں سرو جنک ریلی کو سمجھت کیا اس ریلی میں بھاچپا کے ادھکاری کارکرموں سے پارٹی کے کچھ سینئر نیتا ندارت دیکھے ہیں ماملے کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ مدہ آپ بی جے پی کے بھیتر چرچہ کا ویسے بن گیا ہے پی اموڈی کی بیٹھک میں شامل نہیں ہونے والوں میں ادھلہ بات سے بھاچپا سانسد سویم باپو راو اور پورو سانسد کونڈا وشویسور ریڈی جی ویویک ویکنڈ سوامی اور ایم ویجائے شانتی اور پورو ویدھائی کومہ ٹی ریڈی راج گوپال ریڈی جی ویجائے رام راو اور اینوگو رویندر ریڈی شامل بتائے جا رہے ہیں یہ تمام جو کی بی جے پی کے دگج نیتہ مانے جاتے ہیں تیلنگانہ کے انہوں نے دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کے کارکرم میں حصہ نہیں لیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تیلنگانہ کے اندر بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے لوگ سبا چنہ دوہ جار چوبیس سے پہلے ایک اور پارٹی نے الگ چنہ لڑنے کا اعلان تر دیا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مہراشتر نو نرمار سینا یعنی ایم این ایس نے سب ہی اٹکلوں پر ویرام لگاتے ہوئے راج کی سب ہی اٹھالیس سیٹوں پر اگامی لوگ سبا چنہو سوطنت روپ سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی کے ایک شیر سنیتہ نے یہاں سومار کو یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ یعنی ایم این ایس پارٹی اب کسی بھی دوسری پارٹی سے الائنس نہیں کرے گی نہ وہ شیر سنہ کے ساتھ جائے گی نہ وہ شندے والی شیر سنہ کے ساتھ جائے گی نہ بی جے پی کے ساتھ جائے گی انڈیپنڈنٹ طریقے سے مہراشترہ کے اندر لوگ سبھا چنہو میں ایم این ایس پارٹی جو راج تھا کرے کی ہے وہ اٹھرنے کا اعلان کر چکی ہے آپ کی اپنیس پر کہہ رہا ہے کمنٹ شکشن میں ضرور بتاریے ویڈیو کو لائک شیئر چانل کو سبسکرائب ضرور کریں